السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ انصالی علیہ رسول کریم اما بعد برادرانے ملت اسلامیہ ابھی دو دن سے جو میرے ایک ویڈیو ویڈیو کو ویرل کیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جس میں میں نے میاں بھائی کے گانے کے اوپر جو تنقید کی ہے یا اس کی مخالفت میں کیا ہوں اس پر تو میں خائم رہوں گا اور اس کی مخالفت میں کرتا رہوں گا اور رہی بات دوسری کہ میرے جذباتی بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ کو میاں بھائی کیسے بولا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس گانے کے اندر جو میاں بھائی کے چھبی بنائی گئی ہے جو چھبی بتائی گئی ہے جس طریقے سے مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا گیا ہے جس طرح سے مسلمان نوجوانوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور جس طرح سے اسلام کا مزاق بنایا گیا ہے میں اس انٹینشن میں میاں بھائی مسلمان کے تصور میں کہہ رہا تھا مسلمان کو میاں بھائی کہا جاتا ہے اور میاں بھائی کو مسلمان کہا جاتا ہے اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کی چھبی کو بگاڑ کر الگ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تو میرا انٹینشن میرا جہنی جو سوچ یہ تھی یہ فکر تھی کہ میں مسلمان کی صحیح چھبی لوگوں کے سامنے رکھوں اور مسلمان کا صحیح رول موڈل لوگوں کے سامنے رکھو اسی لیے میں نے اس وقت میں کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہونا چاہیے اور میں اسی میاں بھائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میاں بھائی کے لفظ کو جوڑ دیا میاں بھائی اس شاید کو کہا جاتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میاں بھائی کہا گیا تھا میرا انٹینشن ہرکیز ہرکیز صحابہ کے خلاف بولنے کا نہیں تھا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میاں بھائی کے کٹیگری میں لانے کا نہیں تھا میں تو ان کو مسلمان کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن جذباتی تقریر کے اندر یہ لفظ مجھ سے نکلا ہے لہذا اس بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میری اچھی بات پر غور کریں اور پھر ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم برائے کے خلاف میں آواز بلند کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم ہر برائے کے خلاف آواز کو بلند کرتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ میرا ذہنی سوچ اور میرے جو ہے بات آپ تک پہنچی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں گے میں بھی اپنی اصلاح کر لوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکی کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لینے والا بنائے سبحانہ ربی کا رب العزتی امائی سیفون والسلام علیکم والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل ہیدرباد میں ایک ریپر جو میاں بھائی سونگ کے نام سے مشہور ہوا ہے روحان عرشت کو لے کر گودشتہ ایک دو دن پہلے مولانا شکیل احمد نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک بیان دیا تھا اس کے کاؤنٹر میں مولانا علی خادری کا بھی ایک بیان آیا ہے اس سلسلے میں میرا بنا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کلیر کٹ ہونی چاہیے اور یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ یہ ناچنے گانے والے یا جو یہ فلمی ہستیاں ہوتی ہے یا پھر یہ جو ناج گانا کرتے ہیں یہ نجس ہے یہ گندے لوگ ہیں ان کا مسلمانوں کی صفوں میں کسے خصم کا کوئی شمار نہیں ہے چاہے وہ کوئی کومیڈین ہو یا کوئی ممکری کرنے والا ہو دیکھئے ہر چیز جو عدب کے دائرے میں ہوتی ہے جو اسلام سے ٹکرانے والی نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے لئے خابل خبول ہے کیونکہ دین اسلام نے ناچنے گانے یہ تمام چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے اسلام سختی سے اس کی مضمت کرتا ہے اور یہ ہماری تہذیب کا بھی ایک حصہ تھا کہ ناچنے گانے والوں کا مخام ہمارے یہاں گوئیوں کا اور نچئیوں کا کیا ہوا کرتا تھا آج انہیں سٹار بولا جا رہا ہے دراصل یہ سٹار نہیں ہے سٹار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی میں آلہ ہوتے ہیں سٹار وہ ہوتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں ہمارے اولیاء اکرام ہمارے لئے سٹار ہے ہمارے علماء اکرام ہمارے لئے سٹار ہیں یہ ناچنے گانے والے ہمارے سٹار نہیں ہو سکتے ہیں جن میں روحان ارشد کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے اب رہی بات دیکھئے میں نے شاکیل صاحب کو بھی سنا ہے علی خادی صاحب کو بھی سنا ہے شاکیل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میاں کا جو لفظ ہے وہ میاں کہتے ہیں پاورفل آدمی کو اگر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ وہاں پہ ڈیلیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ شوہر کو کہتے ہیں ہم خود حضر آدمی میں کہتے ہیں اللہ میاں کافی لوگ کہتے ہیں اللہ کو بھی میاں کہتے ہیں یعنی میاں کا مطلب مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہو جو کرنے والا اور پاورفل حضرت عمر سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا تھا حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا گلی بدل کر چلے جاتا تھا مولانا شاکیل صاحب نے وہاں پر مثال دی ہے نہ کہ حضرت عمر سے لیدہ کے منصوب کر دیا ہو سکتا ہے کہ مسلکی اور یا پھر حسد یا جلن کی بنیاد پر ان کے کاؤنٹر پہ مولانا علی خادری نے یہ بیان دیا ہے اسے لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منصوب کر دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا علی خادری بھی ہمارے لیے خابل اعترام ہے اور مولانا شاکیل احمد بھی خابل اعترام ہے دو ایمان والوں کو یہاں پر انتشار کا شکار نہیں ہونا چاہیے گندگی کو لے کر دیں ابھی حالیات انہوں میں آپ نے دیکھا کہ بومبے کے اندر ایک دانش ذہن نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا وہ بھی بہت بڑا سٹار بن گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ایک نیا سٹار یہاں سے نکالا گیا یہ عالمی پیمانے پر یہ ساجشیں کی جاتی ہے وہ ساجشوں کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ مسلم نوجوانوں کو خاص طور سے لڑکی اور لڑکیوں کو بیزی کہاں پر رکھا جائے وہ بیزی رکھنے کے لیے اس طرح کے چچورے خسم کے جو نوجوان آتے ہیں ان کے نہ تو اپنے گانے میں کوئی مطلب ہوتا ہے نہ تو کوئی دم ہوتا ہے نہ تو کوئی بات ہوتی ہے انہیں لے کر علماء اکرام کا بیان بازی کرنا بالکل غلط ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عرشت کو لے کر یہ جو ریپ کا جو سانگ آیا ہے میاں بھئی کو لے کر علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہے یہ گندے لوگ ہیں ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کیرائے کا گھر ہے دنیا کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں انہیں چند دن میں یا چھوڑ کے جانا ہے اور آخرت ان کا پرمنٹ ٹھیکانہ ہے لہذا یہ ٹک ٹاک ہے میوزیکلی ہے یا اس طرح کے ریپرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یہ تمام چیزوں سے یہ جو چچورہ پناہ اور یہ جو گانا ناج گانا یہ جو ماہول ہے اس سے ان کی آخرت نہیں سودھے گی ان کی دنیا بھی بگڑے گی آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں لہذا اس دنیا میں اپنے آپ کو بیمار کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے یہ جتنے میوزک سے ریلیٹڈ ایپ ہے یا پھر یہ جو ریپرز ہیں یا پھر یہ جو چچورہ پناہ اس سے مسلمانوں کو دور رہنے کی ضرورت ہے